موسیقی 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 جس کے اندر پراپر فیسلیٹیز پراپر وہاں پر جو سٹافٹ ہیں وہ وہاں پہ جا کے ویکسین گو کر سکتے ہیں اور یہ فری آف کاؤسٹ ہے ڈاکٹر ایسا لاب اس کے کوئی چارجز نہیں لے رہا جس طرح سے گورنمنٹ انسٹیوشنز میں آپ وہ جا کے لگواتے ہیں سین بوسٹو تا ایسا لی باٹری آپ جائیں اور وہاں پہ لگائیں اور پراپر طریقے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو بچوں کی ٹیکے جاتے ہیں وہ بڑوں کو بھی ویکسین لگائی جاتی ہے بڑوں کی تو کوویٹ کی ویکسین لگا رہے ہیں کوویٹ کی ہمارے پاس ساری ویکسین اور بوسٹرز مگرہ نہیں انفلوینزا جو ویکسین ہوتی ہے بچوں کو تو انفلوینزا ویکسین اور باقی ویکسین سے بھی لگائی جاتی ہیں کتنی ویکسین ہیں ٹھوڑل بچوں کی بچوں کی تو ہمارے پاس ٹوٹل بارہ بیماریوں کی ویکسینز ہیں جس میں روبیلا میزلز ممز بچوں کا جو ٹی بی ہوتا ہے ان سب کی بچاؤں کے لیے ویکسینز ہیں جو الگ الگ ڈیٹس پہ مطلب ایک پراپر چارٹ دیا جائے گا اس چارٹ پہ آپ نے ویکسین لگانی ہوگی اس کے کوئی پیسے چارج کیا جاتے ہیں اس کے ہم سنگل پینی دی چارج نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا اسطاف یوٹلائز کر رہے ہیں اپنی پرمیسز دے رہے ہیں اور ساری چیزیں بڈم چارج نہیں کر رہے کیونکہ ہم بلیف کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سی ایس آر ایکٹیویٹی کریں گے اتنا زیادہ معاشرے کے اندر بہنز بھی آئے گی اچھا اس میں جو ویکسینز ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جو پینٹا والنٹ ویکسین ہے یا جو ایک ویکسین میں چار چار پانچ پانچ ویکسین مکس کر دی گئی ہیں اس کا کیا رسپانس آتا ہے ٹھیک ہوتی ہیں وہ دیکھیں ویکسینز تو ٹھیک ہوتی ہیں ویکسینز جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں جیسے پہلے کوویٹ کی اگر میں کوویٹ کی بات ہوں کہ یار انفرٹیلیٹی آ جائے گی اچھا انفرٹیلیٹی کا وہ کانسار بڑا پاکستانی عوام میں ہوتا ہے لیکن اس سے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر اس ویکسین لگانے سے میری کڈنی تو نہیں خراب ہو جائے گی مجھے ہارٹ کی ڈیزیز تو نہیں ہو جائے گی شروع میں تو بڑی مس نومر تھے کہ کوویٹ ویکسینز سے لوگ لوگوں کی ڈیتھ سو رہی ہیں خدا نہ خواستہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں جسم میں درد ہے میکنٹ سے پک رہا ہے بازو پہ پتہ نہیں کیا گئے چیزیں ہیں اور اس طرح کہ ابھی جو مطلب اس ویکسینز کے اوپر بھی لوگوں کا وہ ہوتا ہے کیوں ہماری لیٹریسٹی ریٹ کا بڑا پرابلہم ہے لوگوں پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے پراپر ریسرچ ہوتی ہے سائنٹیفک میتھڈز ہی اس کی جاتے ہیں اس کے بعد ویکسینز بنتی ہیں اور گورنمنٹ سے لے کر اور انٹرناشنل ادارے اس پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو آئیڈون ٹنگ سو اس کے کوئی سائٹ ایفیکس ہوتے ہوں گے اچھے کولڈ چین مینٹین کی جاتی ہے میں نے سنا بڑی امپورٹنٹ چیز ناظرین اس میں کولڈ چین کا مینٹین کرنا ہے جس طرح ہم بازار سے برف خرید کے لے کے آتے ہیں یا آئیس کریم خرید کے اگر آپ کو کراجی سے دور لے کے جانی ہو تو ایک تھرماپول باکس کے اندر برف رکھ کے اس کے بعد آئیس کریم رکھی جاتی ہے تاکہ وہ اس کا تیمپریچر جو ہے درجہ حرارت وہ مینٹین کیا ہے سکتے اسی طرح ویکسینز کے لیے بھی ہے مختلف ویکسینز کا مختلف درجہ حرارت ہے اور اگر وہ درجہ حرارت کم یا بڑھ جائے تو اس صورت میں ویکسین خراب ہو سکتی ہے کول چینز کیسے مینٹین کی جاتی ہے بتائیں کول چینز کے لیے ہمارے پاس پراپر فریجز ہیں جو کول چینز والے ہیں ہماری کووٹ کی ویکسین بھی وہی پہ وہ کی جاتی ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے پراپر ایک روم جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ والی جو ویکسینیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈیریک ہم جا کے مطلب کووٹ کے تو ہم جا کے کوئی بھی گیا اور جا کے ویکسین لگا لی اس کے لیے پراپر ہمارا ایک سیٹ اپ ہے ہم ایک جو ایک میٹرس سے بچے کے لیے میٹرس ہم نے مینٹین رکھا ہوا ہے کول چینز کے لیے ہمارے پر پراپر فریزرز ہیں جن کے اندر ہماری ویکسینز پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی ایک سپائی سے لے کے ساری چیزیں ہم مینٹین کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اسٹاف بھی وہاں پر ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا اسٹاف بھی بعض اوقات آکے چیک انڈ بیلنس کر رہا ہوتا ہے تو یہ نیسیسری ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں ٹرسٹ کیا ہے تو ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں ٹھیک آجا پولیو کی پولیو ڈراپس کی اتنی مہم چلائی جاتی ہے پھر بھی یہ جب کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو پولیو کی خطرے پلاتے ہیں آپ کو پہلی دفعہ اگر کوئی بچہ زیرو کی ایج میں جسے ہم کہتے ہیں ایمونیزیشن کارڈ پہ تو اسے بھی پولیو کے خطرے پلائی جاتے ہیں پولیو کے خطرے ہم پلا زیرو کے کارڈز پہ تو ہم ابھی پولیو کے خطرے نہیں پلا رہے کیونکہ ہم نے یہ لاس ویک ہی ہم نے یہ کیمپین اسٹرارٹ کی کہ اب ہم نے کیونکہ کووٹ جا رہا ہے یہ جو کیمپین چل رہا ہے اس کی ڈیٹس بتا دی جائے گا یہ کیمپین ہماری جو ورڈ ایمونیزیشن ویک ہے یہ ٹوئنٹی فور سے لے کے یہ تھرٹی ایپریل تک یہ منایا جائے گا تھرٹی ایپریل تک جس کے اندر یہ پین پاکستان چوبیس سے لے کے تیس ایپریل تک یہ منایا جائے گا کس عمر کے بچے اس میں آپ کے بعد اس میں زیرو سے لے کے دو سال تقریباً تئیس مہینے تک کے بچوں کو تئیس مہینے کی بچوں کو جو بھی ایمونیزیشن ان کی فری آف کاسٹ کرائی جائے گا نہیں یہ تو مطلب یہ ویک منایا جائے گا اور اس کی ایمونیزیشن تو یہ پورے سال ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہوں گے لیکن یہ ویک ناظرین منایا جا رہا ہے ایمونیزیشن ویک جس میں چوبیس ایپریل سے لے کے تیس ایپریل تک جتنے بھی جو پیدا ہوئے بچے ہیں وہاں سے لے کے دو سال تے تئیس مہینے تک کے بچے جو ہے نا وہ اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو انکرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور ویکسین لگوائیں یعنی یہ جو ایمونیزیشن ویکسینز ہوتی ہیں جو کہ حفاظ تی ٹی کے ہوتے ہیں جو ایسی بیماریوں کی خلاف ہیں جس میں بچے کی قوتیں مدافعت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ اگر بچے کو ٹیکہ لگ جائے تو یہ بیماریاں نہیں ہوتی اگر میں آپ کو چھوڑی سی مثال دو پولیو کی تو اگر آپ قطرے پلوالتے ہیں بچوں کو بروقت تو بچوں کو پولیو نہیں ہوتا ورنہ آپ سوچیں عمر برد کے لیے بچہ پہنچ ہو جاتا ہے معذور ہو جاتا ہے نہ کھیل سکتا ہے نہ کوچ سکتا ہے اسی طرح اور بہت سی بیماریاں ہیں جن کو ہم شاید اتنا سیریس نہیں لیتے جس میں کالی خانسی ہے کھوناک ہے تشنج ہے خسرا ہے نمونیا ہے یعنی یہ وہ بیماریاں ہیں جو شاید ہم اتنا بہت سیریس نہیں لیتے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ڈپتیریا کی اگر بات کروں تو پوری لیئر بن جاتی ہے اسی طرح ٹیٹنس میں اگر کسی بچے کو ٹیٹنس ہو جائے تو اس کا پورا جسم اکھڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے جوڑے بند ہو جاتا ہے وہ پانی نہیں پی سکتا اور موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح پرٹیوسز ایک بیماری ہوتی ہے اسی طرح میزلز ہے مامس ہے روبیلہ ہے ناظرین یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں بچے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں غفلت ذرا سی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو حفاظری ٹیکے نہیں لگوائے ہوتے ہیں اگر حفاظری ٹیکے لگوالیں تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ بچے کے چھ سات آٹھ سال تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے بعد بچے اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے اب جیسے کوئی روڈ پہ گرتا ہے ہم میں سے کسی کے ایکسلنٹ ہوتا ہے تو ہم فورا جاتے ہیں جا کے ایٹی ایس لگواتے ہیں یعنی انٹی ٹیٹنس جو سیرم ہوتا ہے وہ لگواتے ہیں لیکن ناظرین بچوں میں اس ٹیکے چونکہ ہم جب ڈی پی ٹی جب ٹیکا ان کو دیتے ہیں اب تو خیر پینٹی ویلنٹ آگئے ہیں پانچ بیماریوں کے خلاف لیکن ڈپتیریا پرٹیوسز اور ٹیٹنس تین بیماریوں کے خلاف ان کو ٹیکا لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈی پی ٹی کی بوسٹر ڈوزز ہیں ڈی پی ٹی 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 ڈی پی ٹو یعنی اگر بچے آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی سوچتا تھا کہ کیا وجہ ان حفاظتی ٹی کو اسے کیا فرق پڑتا ہے لہٰ دن بچے باہر جاتے ہیں بچے کھیلتے ہیں روڑ پہ گرتے ہیں ان کے گھٹنے میں ان کے ہاتھ میں کئی بھی جہاں بھی چوٹ لگتی ہے ہمیں ٹیٹنس لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو ٹیٹنس لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور فائدہ ہے وہ ایمونائزیشن یہ جو ایکسپینڈڈ پروگرام آن ایمونائزیشن یعنی ای پی آئی کے جو ٹیکیں ہیں وہ انہیں یہ قوت مدافعت فرام کرتے ہیں اسی طرح ٹیوبر کلوسز یعنی ٹی بی جس میں بی سی جی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے بچپن سب سے پہلے یہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے اس کا بقاعدہ ایک ہلکا سا دانہ بنتا ہے بچی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بازو پہ اگر آپ دیکھیں گے وہ دانہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کو بچپن میں ٹیکہ لگا ہے ورنہ نہیں لگا اگر دو سال تک تین سال کا بھی بچہ ہو یا دو سال تک کا بچہ ہو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹیکہ نہیں لگا تو اسے اس وقت بھی وہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کم از کم ٹی بی سے بچا جا سکے جی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بلکل آپ یہ ساری بات آپ نے جو کہی ہے بلکل صحیح کہی ہے اور میں یہی کہوں گا اس کے حوالے سے کہ ہماری جتنی بھی برانچز ہیں وہ انشاءاللہ ان فیوچر ہماری ساری برانچز میں آ جائے گا بٹ انیشلی جو میں نے اپنی چھ برانچز کا نام لیا کہ یہاں پہ لوگ چاہیں اور اپنے بچوں کو ٹیکے لگوائیں خائبان جامی ٹوئنٹی سیکھ سٹریٹ برانچ زمزمہ برانچ گلشن برانچ دھورا جی برانچ اور ابو لسوانی برانچ یہاں پہ 24-7 ہماری جو ہے یہ چوبیس گھنٹے برانچز چل رہے ہیں یہ چوبیس گھنٹے ہماری برانچز چل رہے ہیں ویکسینیشن ہماری نائن ٹو سکس ہیں نائن ٹو سکس ویکسینیشن اچھا نادرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ایسا لائب انڈ ڈیاغنسٹک سینٹر کی چوبیس گھنٹے آپریٹ کرنے والی برانچز اور بھی بہت سی برانچز ہیں چوبیس گھنٹے آپریٹ کرتے ہیں ڈاکٹر ایسا لائب کو یہی انفرادیت حاصل ہے اس کی برانچز جو ہیں چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہوتی ہیں میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں یا دیفنس کے علاقے سے گزر رہا ہوتا ہوں تو جتنی لائن سے لائبز ہوتی ہیں تمام بند ہوتی ہیں رات دس بجے کے بعد یا آٹھ بجے کے بعد ڈاکٹر ایسا لائب نہ صرف چل رہی ہوتی ہے اپریڈیو ہوتی ہے ٹیسٹس ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ایمبولنز بھی کھڑی ہوتی ہے اگر کئی کلیکشن کے لیے جانا ہو یا اور کئی کام ہو تو یہ ان کی انفرادیت ہے اسی طرح کورنگی برانچ ہے زمزمہ برانچ ہے یا اور دوسری نہیں آپ دیکھیں ڈیفنس میں ہی اتنی ساری برانچز ہیں کہ جو میڈی لنکس یا جو زبیداز ہے دو تلوار اس پہ الگ برانچ ہے زمزمہ پہ الگ برانچ ہے اس کے علاوہ ٹوئنٹی سکس سٹریٹ پہ الگ برانچ ہے فیس فور میں الگ برانچ ہے حالانکہ تمام بہت چھوٹا سا ایری ہے لیکن اس میں بھی کافی ساری برانچز موجود ہیں اور زیادہ در برانچز جو ہیں اس میں سے بہت سی برانچز جو ہیں وہ ٹوئنٹی فور آورز ہیں یعنی چوبیس کھنٹے آپ کو سپرائل تک ہمارے ساتھ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ڈیجیٹل کیمپین کا ساتھ بنیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہم ڈی ایچوز ہمارے ساتھ آلائنز ہیں ساری زونز کی ان کے ساتھ آپ آلائن ہوں ہم واک کر رہے ہیں اس کے اوپر ہماری کیمپینز میں آپ آلائن ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایسا لاب صرف یہ تو ایمنایزیشن کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم ریابیلیشن سینٹرز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری ریاب سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں ریاب سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں اور بھی ہماری بہت ساری سرویسز ہیں یعنی نشے کے عادی افراد کے لیے کام کر رہے ہیں نشے کے افراد کے لیے اس سے پہلے بھی مطلب ہمارے اس کے علاوہ یہ جو فیزیکل فالی جو جاتا ہے اس کے لیے فیزیو تھیرپی کا کام بھی فیزیو تھیرپی، ڈینتل سرویس کا کام کر رہے ہیں اور لیپ ٹیسٹ ہمارے پاس زیرو سے لے کے جتنے بھی لیپ ٹیسٹ ہیں وہ الحمدللہ ہم ساری لیپ ٹیسٹ کے پر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بہت سارے لیپ ٹیسٹ فری بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کئی کیمپس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں مطلب ہمارے ملٹپل کیمپس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے اگر میں بھی خیبان جامی برانچ کی بات کروں وہاں پہ ہم نے فری بی ایم ڈی کیا ہوا ہے بون میرل ڈینسٹی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو دکھانے کے لیے نیکس ٹائم پروگرام میں آپ کم از کم کچھ ٹیسٹس یہاں پہ لوگوں کو ڈیمو دکھاتے ہیں خالی ہم خاص طور پہ ناظرین جو آپ کی بون منرل ڈینسٹی جو ہوتی ہے بی ایم ڈی یہ ٹیسٹ بڑا اہم ہوتا ہے بہت سمپل ٹیسٹ ہے صرف آپ نے پاؤں کی ایڈی اس کے اندر رکھنی ہے اور ایڈی کے ذریعے آپ کی کیلشم کی مقدار بتا دی جاتے گا آپ کے جسم میں کتنا کیلشم ہے آپ کی ہڈیاں کس خدر مضبوط ہیں یا کمزور ہو رہی ہیں اس کے بعد کے ٹیسٹ انویسیف ٹیسٹ آپ بعد میں کرا سکتے ہیں لیکن صرف ایک آسٹیو پروسس کا جو ٹیسٹ ہے بڑا امپورٹن ٹیسٹ ہے خاص طور پہ ایسی خواتین جو کہ اب زچگی کی عمر سے گزر جاتی ہیں ان کو خاص طور پہ ہر صورت میں جو یہ ٹیسٹ ہے وہ کرانا چاہیے اس لیے کہ عام طور پہ خواتین کو پیتالیس سال کے بعد یا ارتالیس سال کے بعد جو ہے یہ کیلشم کی کمی یا ہڈیوں کا بھرورہ پن جسے ہم آسٹیو پروسس کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر کولے گھٹی کا ٹوٹ جانا ہاتھ کے فریکچرز ہو جانا جسم میں درد رہنا گھٹنے میں درد ہونا یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بروقت اپنا یہ بی ایم ڈی ٹیسٹ کرائیں ڈاکٹر ایسا لاب انڈاگنوستک سینٹر میں نہ صرف بی ایم ڈی ٹیسٹ کیا جاتا ہے بلکہ سیرم کیلشیم سیرم وائٹیمن ڈی تھری اس کے علاوہ جو ایک بونس سکین ہے یا دیکس سکین ہے وہ بھی کیا جاتا ہے جس سے کہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ہڈیوں کی ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار کتنی ہیں آپ کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں تو یہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ کچھ ٹیسٹ آپ کو کر کے دکھائیں یہاں پہ اور خاص طور پر کیلشیم والا چونکہ چھوٹی مشین ہے اگر آئے گا تو اس پہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ کچھ باڈی ماسک انڈیکس بھی کیلکلیٹ کر کے دکھائیں گے کہ کس کا کتنا وزن ہونا چاہیے تاکہ آپ کی فٹنس کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے فاد حسین ہمارے آج کی اس پروگرام سے آج کی اس پروگرام سے میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پلیز ہماری اس کیمپین کا ساتھ بنے اور اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائیں کیونکہ اگر ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو آپ بہت ساری بیماری سے آپ کے بچہ جو ہے وابستہ ہو سکتا ہے ان فیوچر جا کے جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا تو پاکستان کو سہتمند بنانا ہے تو ویکسین ضرور لگانی ہے بلکل بہت بہت شکریہ فاد آپ نے پروگرام کیا ناظرین بہت جلد ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر فران عیسیٰ بھی آئیں گے ڈاکٹر فرائیسیٰ بھی ہوں گی جن سے ہمیں گفتگو کرنی ہے اور ان تمام حوالوں سے ہم بلکہ ان سے تو ہم ڈاکٹر فران عیسیٰ سے تو اور بہت سی چیزوں پر بات کر سکتے ہیں اس لئے کہ فلانتھرپسٹ ایس ویل سوشل ورکر ایس ویل اور باقی ڈاکٹر عیسیٰ لاب ان ڈایگنوزک سینٹر کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے آپ کوئی بتاتے سے لیں وقفے کے بعد ہم جس شخصیت سے ملاقات کرائیں گے بہت انٹرسٹنگ پرسنالیٹی ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں اور انساد تجاوزات کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے سینئر ڈائریکٹر ہیں کی ایم سی یعنی کراچی میٹرو بورٹن کارپریشن کے کہیں ناظرین کہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہیں ہمارا خصوصی نشویات رمضان القریب